السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانور کا بھیجا جو مائنڈ ہوتا ہے دماغ بھیجا کھانا اور یا اس کی وجڑی کھانا کیسا ہے دو سوال کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت وجڑی کھانا کیسا ہے اور جو لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بھیجا بھی نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تو اس کا شریح حکم کیا ہے دیکھیں جہاں تک بھیجے کا سوال ہے تو بھیجا کھانا یہ جائز ہے اور علماء نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے اور بھیجا کھا سکتے ہیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے اور شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ بھیجا نہیں کھانا چاہیے رہی بات وجڑی کی تو وجڑی میں علماء کا اختلاف ہے کسی نے مکروہ لکھا ہے اور کسی نے مکروہ تحریمی لکھا ہے دیکھیں رہی بات اختلاف کی تو سعیدی سرکار علیہ حضرت نے اپنی کتاب فتاوہ رزویہ کے اندر یہاں تک فرمایا ہے کہ جس جگہ سے غلازت بہتی ہو نکلتی ہو اس جگہ کا کھانا جائز نہیں ہے تو جو لوگ وجڑی کھاتے ہیں تو اس میں تو پوری غلازت جو ہے وہ جمی رہتی ہے تو پھر اس کا کھانا کیسے جائز ہوگا تو بہترین طریقہ ہے کہ وجڑی سے پرہیس کرنا چاہیے بعد علماء کے نزدیک انہوں نے مکروہ تحریمی لکھا ہے لیکن بعد علماء نے اس کو مکروہ تنزیحی لکھا ہے مکروہ تحریمی حرام کے قریب تک ہے مکروہ تنزیحی شریعت ناپسند کرتی ہے اگر کوئی کھالے تو گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ تحریمی حرام کے قریب تک ہے اس کا کھانا بھی گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے تو بعد علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور بعد کے علماء کے نزدیک مکروہ تنزیحی ہے علماء نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر چھے مکروہ تحریمی نہ ہو تو مکروہ تنزیحی ضرور ہے یعنی شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے کہ جس جگہ پر غلازت جمی ہو اس جگہ کو کھایا جائے اچھا اگر ہم بکرا زبا کرتے ہیں تو جو وجلی نکلتی اس کو کیا کیا جائے کیا اس کو فیکا جا سکتا ہے تو دیکھیں فیکنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وجلی جو ہے وہ فیک کی جائے حکم یہ ہے کہ اگر وہ وجلی ہے وہ غلازت ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے اگر وہ کھانا چاہتا ہے تو اس کو دینے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وجلی اگرچہ قربانی کا وہ جانور ہو تو وجلی دینے کی اجازت دی گئی ہے کہ وجلی آپ کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اور اگر اس کو دفنانا چاہیں تو دفنا بھی سکتے ہیں لیکن اس کو کھانا یہ مکروح تحریمی ہے لیکن اگر بعد علماء نے کہا ہے اگر مکروح تحریمی نہ بھی ہو تو مکروح تنظیحی ضرور ہے یعنی ایسا عمل ہے یہ کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو شریعت ناپسند کرتی ہو ہم وہ کام نہ کریں اور ایسا بھی نہیں کہ انسان اگر وجلی نہ کھائے تو مر جائے گا اسے کھانا نہیں ملے گا انسان کو دوسرا کھانا مل سکتا ہے اور اس کے جسم کے آزاں ہیں انسان کے جانور کے گوشت لذیذ ہوتے ہیں گوشت کھانا چاہیے اور جو جائز زبان ہے یہ ساری چیزیں جو شریعت نے منع جس سے نہیں کیا ہے وہ چیزیں ہمیں کھا لینی چاہیے لیکن جو وجلی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم وجلی نہ کھائیں شریعت اس سے منع کرتی ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ